السلام علیکم ویورس کیسے آپ سب لوگ آج ہم یہاں پر بنائیں گے بہت ہی مدیدار سے اور بہت جھٹ پٹ ہم لوگ یہاں پر دو کیجی کے قریب بریانی بنائیں گے یہ وہ بریانی ہے کہ مہمان اچانک سے آ جائیں اور ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے اور ہمیں جھٹ پٹ بنانی ہے تو ہم فوراں اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے بڑی پتیلی چڑھا لینی ہے جس میں آپ نے ایک کیجی کے قریب پیاس کو ایٹ کرنا ہے اور اسے سلائس میں کٹ کر لینا ہے دو کپ کے قریب یہاں پر آئل ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو یہاں پر ریٹ کر لینی ہے پیاس کو جب تک ہمارے پیاس ریٹ ہوگی ہم اتنے میں ہم کیا کر لیں گے چاولوں کو تھوڑا سا بین لیں گے چھان لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے واش کر کر بھگو دیں گے تو پھر جب تک ہمارا سالن جو ہے ریڈی ہوگا یہ جب تک ہمارے بھیگے رہیں گے چاول تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاس جو اچھے سے ریڈ ہونا شروع ہو چکی ہے اور یہاں پر ہمیں بالکل کرسپی والی ہمیں ریڈ آنین چاہیے تو جیسے میں نے یہاں پر کریے ریڈ آنین بالکل ویسے ہی آپ نے بھی یہاں پر کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے چکن ڈال لینی ہے دو کجی کے قریب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جھڑ پر طریسپ یہ ہے اسی وجہ سے اس کو میں نے پیاس کو نکالا بھی نہیں تھا اور اسی میں میں نے چکن بھی ڈال دی ہے اور لس نے اترک یہاں پر کم سے کم بھی تین ٹیبل سپون کے قریب بڑے بڑے ڈالتے ہیں یہاں پر یہاں پر تین ٹیبل سپون کے قریب کڑھے اور یہاں پر ہمیں اچھے سے چلاتے رہنا ہے چکن اور ٹیماترے کو ایٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر جو ہے آلو کو ایٹ کر دیں گے آلو کو بھی آپ نے بڑے کیوب میں کٹ کر لینا ہے جس طرح میں میں نے کٹ کیا ہے ایک کیجی کے قریب میں نے یہاں پر آلو کو بھی لیا ہے اور پھر اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے ابھی ہم یہاں پر ڈھگ دیں گے اور پھر پانچ منٹ کے بعد میں یہاں پر دھائی کو ایک پاؤ کے قریب آپ نے یہاں پر دھائی لی لینا ہے اور اس میں ایٹ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک کیجی کے قریب ایک کلو کے قریب یہاں پر آپ نے بریانی مسالے کو ایٹ کر دینا ہے کوئی بھی برینڈ کا لے لے کوئی بھی کمپنی کا لے لے گھر کا بڑناوا مسال ہے گھر کا بڑناوا بریانی مسالہ ڈال سکتے ہیں اور بڑنا پھر آپ باہر کا ڈال دیں یہاں پر اب ہمیں اتنا پکانا ہے کہ چکن اور ہمارے آلو جو ہے پک جائے تو یہاں پر بیس منٹ میں میرے آلو اور چکن ہو چکے ہیں اب میں یہاں پر ہرہ مسائلہ ڈالوں گی جس میں میں نے سب سے پہلے ڈال دیا ہے ہرہ دنیا اور پودینا کم سے کم بھی آپ نے دس چمچ کے قریب لے لیں پانچ چمچ کے قریب ہرہ دنیا پانچ چمچ کے قریب پودینا ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے اچھے سے واش کرنا ہے اور اس میں ایٹ کر دینا ہے کم سے کم بھی آٹھ سے دھس ہمیں ہری مرچوں کو بیچ میں سے کٹ کرنا ہے بڑی والی اور پھر اس کے بعد پتیلی میں ایٹ کر دینا ہے اب اسے ہم مکس کریں گے اور ساتھ میں ہم نے جو چاولو کو بھگو دیا تھا اب ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر ہمیں نمک چیک کر لینا ہے پہلے اگر نمک صحیح لگ رہے تو ہمیں نہیں ڈائٹ کرنا ہے لیکن یہاں پر ہمارا نمک کم تھا چاولو کا حساب سے اب یہاں پر ہم نے نمک کو میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈالا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب یہاں پر میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور نمک کو ہمیں یہاں پر تھوڑا سا تیز رکھنا ہے تو نمک اور ہمارا گرم مسالہ جو ہے چلا گیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے چلا کے اب ہم یہاں پر ہائی فلیم پر ڈھک کر رکھ دیں گے اور ایک بوائل کا انتظار کریں گے تو یہاں پر ہمارا بوائل آ چکا ہے اور اب میں یہاں پر اس کو ایک بار چلا لوں گی اچھے سے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اب یہاں پر ہم اگینڈ ڈھک کے رکھیں گے ڈھکن کو لو فلیم ہمیں یہاں پر کر دینی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بریانی جو ہے ریڈی ہو چکے پانچ منٹ کے لئے میں نے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے میں نے اور لو فلیم پر رکھ دیا تھا اور یہاں پر ہماری یمی سی بریانی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اب میں یہاں پر اس کو سرو آؤٹ کر لوں گی یہ بہت ہی آسان اور جیسے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے فوراں سے بنانی ہے بریانی تو آپ یہ وہ والی بریانی ہے جو فوراں سے بنانی ہے بریانی تو یہاں پر ہماری جھٹ پٹ والی بریانی ریڈی ہے دو کے جی کے قریب ہماری چکن بریانی یہاں پر ریڈی ہے اور یہ اتنی ڈلیشیس بنتی ہے اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار مہمانوں کو آرام سے بنا کر کلا سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ